اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر بیماری سے نجات کی دعا اگر کسی بھی قسم کی بیماری ہو خواہو کوئی بھی قسم کی بیماری ہو تو اس کے لئے ایک نہایت ہی مجرب عمل لکھا ہے جس پر عمل کرنے سے فوراں شفا ہو جاتی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ہر قسم کی بیماری یا درد سے نجات کے لئے کسی بھی قسم کی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کا درد ہو اور وہ بیماری یا درد نہایت ہی زیادہ تکلیف دے ہو تکلیف پہنچانے والا ہو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو اگر کسی شخص کے پورے جسم میں درد ہو پورے جسم میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو یا گردے کا درد ہو یا دل میں درد ہو یا جوڑوں کا درد ہو یا کوئی دوسرا مرض ہو انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اگر مرض ہو یا مویشیوں گھوڑا اونٹ بیل گائے بھینز بکری وغیرہ کو کوئی تکلیف ہو اس آیت کریمہ کے عمل سے فورا شفا حاصل ہو جاتی ہے فیل فور شفا ہو جاتی ہے آیت کریمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نہایت ہی زیادہ شفا کی حامل ہے جس کو بھی درد ہو جس قسم کا بھی درد ہو یا تکلیف ہو یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت کو پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ عزوجل بیماری سے شفا ہوگی دوسرا عمل یہ لکھائے کہ ریاہی درد ہو ریاہی درد ہو یعنی گیسے سغرہ کا درد ہو یا آسابی جسم کے پٹھے جسم کے رگوں کا درد ہو یا کسی دوسری قسم کا سب قسم کے دردوں سے نجات کے لیے ایک سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کریں ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جسم کے جس حصے میں بھی خواہ و گیسے کی وجہ سے درد ہوتا ہو یا آسابی کمزوری کی وجہ سے جسم کے پٹھوں کی نسوں کی کمزوری سے درد ہوتا ہو تو اس جگہ پر پڑھ کر ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس جگہ پر دم کرے تو درد اسے نجات ہوگی بلکہ لکھا ہے یا مریض کے ہاتھ پر دم کرے اگر ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ پر دم کرے وہ مقام درد پر پھیرے ہاتھ کو تین دن تک مسلسل بلا ناغائی عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل جس قسم کی تکلیف ہوگی یا درد ہوگا دور ہوگا السلام علیکم